اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم تشریف لائے ہیں سلطان تکہ لانچ پر ان کی ایک سپیشلٹی ہے جو ان کے ریشمی کباب ہے اس کے اندر ڈرائی فروڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ہے ناجیب سی ریسیپی یہ ابھی ریسنٹلی پی ڈیو ڈیو ڈی اسلام آباد میں اوپن ہوا ہے ان کے کچھ چیلنجز ہیں پہلا چیلنج کے بہتر گھنٹے تک ہمارے کھانے کا ذائقہ آپ کی زبان سے ہرگز نہیں جائے گا دوسرا چیلنج کم پیسو میں آپ کو زیادہ فوڈ دیا جائے گا تیسرا چیلنج اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آتا تو آپ بل مت دیں بل متعلقہ ٹیبل کا ویٹر پے کرے گا تو آج کا ویلوگ بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا بل ویٹر ہی پے کرے تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف جیسے ہی آپ ریسٹران میں ان ہوتے ہیں خوبصورت پینٹنگز آپ کا ویلکم کرتی ہیں اس مینیو بک میں ان ہوتل والوں نے ایک ٹرک کا استعمال کیا ہے کہ آرڈر دیں آپ کی مجبوری بن جائے وہ ٹرک کیا ہے پہلے ہم ان کو آرڈر دے دیں پھر وہ ٹرک آپ سے شیئر کریں گے یہاں پر میں نے آرڈر کیا ڈرائی فوٹ والا ریشمی کباب آئے 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 اور اس کے بعد میں نے کہا زفر بھائی باقی کا آرڈر دیں آپ زفر بھائی نے بھی کیا کمال آرڈر دیا یار مٹن ٹکہ کیا بات ہے ٹکے بھی مگو آئے تو مٹن کے آج لگتا ہے زفر بھائی کی لٹری نکلی ہے خیر میں یہاں سے اب آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے کیا اس مینیو میں ٹرک کا استعمال کیا وہ ٹرک ہے یہ انہوں نے اپنے مینیو میں ہائی ڈیفنیشن ریزولیشن کی پکچرز لگائی ہوئی تھی ان تصویروں میں ان کے کھانے کی پریزنٹیشن بتائی جا رہی تھی اور یقین مانے یہ ٹرک انتہائی کا آرامہ تھا اور یہ ٹرک انہوں نے فائی سٹار ہوتل کا کاپی کیا تھا ان کا کچن بھی اوپن تھا اور یہ بھائی کوئی خاص قسم کا فارمودہ تیار کر رہا ہے آج کا ڈینر ایک سیلیبریشن ڈینر ہے اور یہ زفر بھائی نے کس خوشی میں مجھے دیا تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں اچھے یہ نا زفر بھائی کس خوشی میں دے رہے ہیں مجھے شیئر کروں آپ سے بھینی بھینی خوشبو کے ساتھ ہمارا آرڈر آ چکا تھا جیسا مینو کارڈ پر پریزنٹ کیا ہوا تھا بلکل ویسا تھا ماشااللہ کھانا بہت زیادہ ماشااللہ کھانا بہت زیادہ لیکن کھانے سے زیادہ جو اچھی جگہ ان کا انویرمنٹہ جو بیٹنے سیٹنگ سسٹم ہے وہ مجھے بہت ہی پساند آیا یہ ریسینٹلی ابھی ہوتل اوپن ہوئا ہے جو سب سے اچھی جیس نینا بار بی کیو میں ریشوی کے باب یار اس کے لئے نعم رائے پوٹس آلے ہوئے تھے یقین مانو اتنا مزا آیا نا کھانے کا میں ایم فل نمبر دیتا ہوں ان کو جو مطن کا تک تھا وہ ایک ایبریج تھا مطلب کہ بہت اچھا نہیں تھا لیکن بہت بہت بورا بھی نیتا اس کے لائدہ سا تیزتا لیکن جو ریشوی کے باب تھا وہ بلکل اینڈ تھا ماشاء اللہ وہ دیکھے زپر بائی پہلے بیٹ کر کھا رہے تھے بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہیں تو آپ کھڑے وکر کھا رہے ہیں لیکن اور اس کے بعد ہی ہے اب لیٹک ہی کھائے تو کھائیں لیکن میری بس ہوگی ہے بہت زیادہ آرڈر کیا ہوتا ہے کھانے کا تو بس اب یہاں سے چلتے ہیں سیدھا آپ کئی سے اچھی جگہ سے چائے پیئے گے یا کعوہ پیئے گے کعوہ ہی پیئے گے وہ ہم سے بیسٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ کھانا مجھے گا ہم پری میں کھا کے جانتے ہیں ایسا دل تو کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ نہیں یار کھانا مجھے گا بھی ہمارا بل ماپ ہو جائے گا اس طرح زفر بھائی ناوٹی ہماری تکرتے ہیں ہی میں ایسا نہیں کرتا شاید زفر بھائی اکھے لے تو تو یہ ہماری بل ماپ کریں ہماری بل ماپ کریں تو بس یہ ان لوگوں کا یہاں پہ ایک فیملی ہال ہے پروپرلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آسکتے ہیں ہی چکلیں اس طرح یا رہا ہے آپ کے دنیا پر آئے یہ بافید ہوتا ہوں بہت کچھ رہا ہے بہت کلانا اچھا تھا سنچی بہت کچھ رہا تھا بہت کچھ رہا تھا یہ کہ سنچی آگے بتائیے گا سنچی جھگا بور رہا ہے انشاءاللہ ہم نے کو نیو اوپن پہلے دو میں نے پہلے نیو اوپن پہلے اس کے آگے ڈیو اوپن پہلے انشاءاللہ سکرین بھی لگی ہوئی ہے میچ کی تو یہاں پہ میں کلوں گا اس ویلوک کا اینڈ ماشاءاللہ سلطان تکہ لانچ میرے جتنے بھی ویورز دیکھنے اس پلیس کو یہاں ضرور بزرٹ کریں ضرور نہیں کہ سلطان تکہ لانچ پہ آپ میں آنا ساتھ آپ کو بالا تکہ کے اپشن مل جائے گی اور اگر جو بٹکڑائی کا لبا رہنے کے وہاں پہ رش نہیں ہے بٹکڑائی پہ ہے بٹکڑائی پہ اتنا رش نہیں ہے جتنا رش آپ کو سلطان لانچ پہ اور بالا تکہ پر ملے گا یہ دونوں پلیسز اچھی ہیں یہاں اس کو ضرور بزرٹ کریں آج کا میرا ویلوگ نائنٹی پرسنٹ وائس آفر پر مشتمل تھا کیونکہ میں مائک لانا بھول گیا تھا اور یہاں پر اتنا شور تھا کہ جب میں نے ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ کرنے بیٹھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی مسٹیک ہو چکی ہے لہذا اس کے لئے معذرت اب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ